اسلام علیکم تو یقینا آپ کو فنی پورچے پیسن ہوگی اس لیپ میرے چینل پر آئے ہو پیسن ہے تو ویڈیو کو اس کے بلکل بھی مت کرنا اینڈ تک دیکھتے لینا بڑا مزائے گا آپ لوگ میرا دکھ سنوگے تو رو پڑھوگے مجھے شادی اس لئے کرنی ہے کیونکہ مجھے شادی بھالا لہنگا پہننا ہے یہ کام تو صرف لڑکے ہی کر سکتے ہیں ایک طرف تو اممہ کو کہتے ہیں بہو کو لے آؤ گھر کے کام میں ہاتھ بٹھائے گی دوسری طرف جانو تم کو تو میں ملکہ بنا کے رکھوں گا کبھی کبھی میں واقعی ہی تک سی جاتی ہوں سارا دن کام نہ کر کے تک سی جاتی ہوں بیٹے بیٹے لیٹے لیٹے فارغ رہتے ہوئے اور موبائل استعمال کرتے کرتے پاکستانی رات کو سوتے وقت اس وقت تک موبائل کی جان نہیں چھوڑتے جب تک موبائل خود ان کے ہاتھ سے گر کے ان کی بوتی پر نہیں لگتا کس کے ساتھ ایسا ہوا ہے یار سچ سچ بتانا میرے ساتھ بہت دفع ہو چکا ہے کوئی ماہر کامچور مجھے مشورہ دے کہ جب گھر والے کسی کام کا کہے تو کیسے انکار کرنا ہے کہ سام بھی مر جائے اور لاٹی بھی نہ ٹوٹے لڑکیوں کے سبر کی ازمائش اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ پورے گھر کے صفائی کر چکی ہو اور کوئی گندے پاؤں لے کر فرش دوبارہ گندہ کر دے توڑی دیر فون پکڑو تو ہر وقت فون استعمال کرنے کے تانے سائٹ پر رکھ کر سو جاؤ تو سونے کے تانے رات کو جاگ جاؤ تو لیٹ نائٹ سونے کے تانے ہم کرے تو کیا کرے مر جائے کیا پتہ نہیں لوگ چار پانچ گھنٹے سو کر اتنا فرش کیسے محسوس کرتے ہیں میں تو دس گھنٹے سو کر بھی اٹھوں تو آدھے گھنٹے تک بوتوں کی طرح گھومتی ہوں بھر والے کے اپنے کام کے لیے اٹھاؤ تو کوئی نہیں کوئی بھی نہیں جاگتا اور ویسے ہلکی سی علماری بھی بن کر دو تو سب جاگ جاتے ہیں ساڑی نیند تے نہ خراب کر برسوں کی تحقیق کے بعد یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اگر اتفاق سے آپ کو جسم کے کسی حصے پر چوٹ لگ جائے تو کائنات کی ہر شئے آپ کے اسی حصے کو نشانہ بنانے میں لگ جاتی ہے جب بھی میں سو کر اٹھتی ہوں تو پانچ منٹ بیٹھ کر یہی سوچتی ہوں کہ میں کہاں ہوں کیا ہو رہا ہے یہاں یہ شام ہو رہی ہے یا صبح کتنا ٹائم ہو گیا میرا فون کہاں ہے چھٹی والے دن گھر پر اچھے کپڑے پہن کر ذرا اچھے سے تیار کیا ہو جاؤ ہر فرد پوچھنے لگ جاتا ہے کہی جا رہی ہو یعنی اب بندہ اپنے ہی گھر میں اچھی حالت میں نہیں گھوم سکتا مجھ ماسوم کو صبح صبح یہ کہہ کر اٹھایا جاتا ہے کہ ٹائم دیکھو کیا ہو رہا ہے حالانکہ گھر والے سارے پڑھے لکھے ہیں خود بھی ٹائم دیکھ سکتے ہیں ٹریٹ لینے کے معاملے میں میرے کچھ دوستوں کا مو ہر وقت پستے کی طرح کھلا رہتا ہے اور جب ٹریٹ دینے کی باری آئے تو اخروڑ بن جاتے ہیں تصویر اچھی نہ آئیں تو پہلا قصور کیمرے کا دوسرا بیک گراؤنڈ کا اور تیسرا تصویر لینے والے کا ہوتا ہے اپنی شکل پر شک کرنا گناہ ہے لوگوں کا موٹ خراب ہوتا ہے تو گھر والے سرپرائز دیتے ہیں یا کوئی نہ کوئی شاپنگ پر لے جاتا ہے ادھر میرا موٹ خراب ہو تو کہتے ہیں اسے اکیلا چھوڑ دو زیادہ نخریں نہ دیکھو خود ٹیک ہو جائے گی یقین مانے میں نے اپنی زندگی میں ایسے ایسے موڑ بھی دیکھے ہیں جہاں پر لکھا ہوتا ہے آئیس تر چلیں آگے خطرناک موڑ ہے ایک دفعہ میری شادی ہو جائے تو سسرال میں جا کر سب سے پہلے اپنے دلہے کو تین چار تپڑ ماروں گی کہ کہاں مرے ہوئے تیب تک اور گوائز ایسے مزیددار ویڈیوز دیکھنے کے لئے میری چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو آپ تک باغ باغ کے پہنچیں اور آج کی ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں اوکے ٹا ٹا بائی بائی اللہ حافظ